شہر لاہور میں چلنے والی تیز آندھی کے بعد لیسکو کے دو سو فیڈر سٹریپ کر گئے بارش اور آندھی کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی معتل رہی تیز آندھی اور بارش کے بعد بجلی کی فراہمی معتل ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا آندھی کے بعد لیسکو کے دو سو کے قریب فیڈر سٹریپ کر گئے تھے لیسکو کے مطابق شہر میں ایک سو گیارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی ہواوں کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام شدید متاثر ہوا مارڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، گرین ٹاؤن، ٹاؤنشپ، جوہر ٹاؤن، اندرون شہر، سمن آباد، اقبال ٹاؤن، ہربنسپورہ، گڑی شاہو، سبزازار، آمیٹ ٹاؤن، ہربنسپورہ، آوان ٹاؤن، گلشن راوی سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل رہی بعض علاقوں میں بجلی پانچ سے چھ گھنٹے سے زائد وقت کے لیے بند رہی شہر لاہور میں چلنے والی تیز آندھی کے بعد سلسکو کے دو سو فیڈر سٹریپ کر گئے بارش اور آندھی کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی معتل رہی تیز آندھی اور بارش کے بعد بجلی کی فراہمی معتل ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا آندھی کے بعد سلسکو کے دو سو کے قریب فیڈر سٹریپ کر گئے تھے لسکو کے مطابق شہر میں ایک سو گیارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی ہواوں کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام شدید متاثر ہوا مارڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، گرین ٹاؤن، ٹاؤنشپ، جوہر ٹاؤن، اندرون شہر، سمن آباد، اقبال ٹاؤن، ہربنسپورہ، گڑی شاہو، سبزازار، آمیٹ ٹاؤن، ہربنسپورہ، آوان ٹاؤن، گلشن راوی سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل رہی بعض علاقوں میں بجلی پات سے چھ گھنٹے سے زائد وقت کے لیے بند رہی